ایوی پی نیوز کی خبر کا اثر ہوا ہے ہم نے کل ہی آپ کو دکھایا تھا کہ مدھر پردیش میں راشتری پوراستکار سے سممانت ایک کلاکار ارسرکشا کی بھاونہ سے دیش چھوڑنے کی بات کہہ رہا ہے خبر دکھایا جانے کے بعد ایم پی کے گری منتری نے کلاکار کو پوری سرکشا دینے کا وعدہ کیا یوسف خطریویں باگ پرنٹر کے بہت برشت کاریگر ہیں مدھر پردیش کے گری منتری جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا پورا نام محمد یوسف خطری ہے ایم پی کی راجتھانی بھوپال سے قریب ساڑھے تین سو کلومیٹر دور دھارزلے کے قصبے باگ میں محمد یوسف خطری کا کار کھانا ہے لیکن یوسف کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے پچھلے چالیس سال سے باگ پرنٹ کی کاریگری کر رہے یوسف کے بریبار کو آٹھ راشتری پرسکار اور ساتھ یونیسکو پرسکار مل چکے ہیں لیکن باگ قصبے میں ہوئی ایک گھٹنا کے بعد یوسف دیش چھوڑنے کا من بنا چکے تھے ہمارے بھائیوں کے اوپر اٹیک ہوا میرے لڑکے کے اوپر ہوا میرے پہ بھی ہوا اور ہمارے کار کھانے میں آگ لگا دی نہ سجا ہے نہ کوئی ملدہ ان کو کوئی کوڈ میں پیس کیا نہ کچھ بھی نہیں کیا تو پرساسن کے مطلب یہ ڈلمل رویے سے تنگ آ کے ایسا ایک ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ دیش چھوڑ دیا جائی محمد یوسف کا آروپ ہے کہ چھے سے نو جنوری کے بیٹ جب دھار میں محول بگڑا تھا تو کچھ لوگوں نے ان کے بھائی اور بیٹے پر حملہ کیا تھا اور ان کے کار کھانے کے ایک حصے کو آگ لگا دی تھی یوسف کی شکایت ہے کہ حملہ بر اب بھی انہیں دھمکا رہے ہیں دھار جلے کے بعد قصبے میں چھے سے لے کے نو جنوری کے بیٹ سامپتہ ایک تناؤں کی جو چھٹ پٹ گھٹنا ہوئی تھی اس پر باگ پولیس نے کل آٹھ ماملے دج کیے تھے پولیس کا دعویٰ ہے کہ آٹھ ماملوں میں سینتیس لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا جس میں سے پہتیس کو گرفتار کا جیل بھیجا جا چکا ہے انہیں وہ نام بھی شامل ہیں جو یوسف خطی نے پولیس کو لکھوائے تھے مگر پولیس کی جان سے یوسف خطی ابھی بھی سنتوش نہیں ہے یوسف نے کہا تھا کہ اگر پولیس آروپیوں کو گرفتار کر کے ان کو سرکشہ دے تو وہ اپنا فیصلہ بدل بھی سکتے ہیں اور اب مدی پردیش کے گرہ منتری نے یوسف کو پوری سرکشہ دینے کا بادہ کیا ہے جس باگ پرنٹ میں محمد یوسف کو مہارت حاصل ہے وہ پراکرتک رنگوں کے ذریعے ہاتھ سے تیار ہونے والی کاری گری ہے جس کا نام بھی باگ کسپے کے نام پر باگ پرنٹ پڑا تھا موسیقی